اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر جاتے ہیں تو انہیں خدا حافظ کہہ دیں اور گھر پر ہی خود اپنا علاج آج سے ہی شروع کر دیں صبح و ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر اندرونی بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی پیارے دوستو اگر کسی گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو خواہو پرانی ہو یا نہیں اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوتی ہو تو بس آپ نے صبح و ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل کرم سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کروا کر آپ تھک چکے ہیں اور اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا تو صبح و نیہار مو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں انشاءاللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا پیارے دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف میں شفا تاثیر سواب اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن ہے ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے اس سے آپ لوگوں کی تمام تنگدستیاں پریشانیاں مصیبتیں اور غربتیں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو بھی عمل ہو وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یعنی کہ جو وظائف آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی کالمات ہوتے ہیں اللہ کے ذکر ہوتے ہیں قرآن کریم کی مبارک صورتیں ہوتی ہیں جن کے وسیلے سے یعنی جن کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالی شفاہ عطا فرما دیتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں ہے یعنی کہ ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا تو خاص ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ذکر ہوتے ہیں اور یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں بتا دیتے بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں یہ تو بات آپ لوگ خود بھی اچھی طرح سے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کتنی ہی فضیلت اور طاقت ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں تاکہ ہمیں ان وظیفوں کے فوائد حاصل ہو سکیں اور آج کا وظیفہ بھی آپ نے پورے دل سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ لوگ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ لوگ ڈاکٹروں کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ لوگ جلد صحت جاب ہو جائیں گے تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑی خوشکبری کی بات کیا ہو سکتی ہے جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو قرآن کریم کی جو صورت مبارکہ بتانے جا رہے ہیں اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پیارے دوستو اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کونسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے تو وہ صورت صورت رحمان ہے یقیناً صورت رحمان کا نام سن کر آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ صورت رحمان کی تلاوت تو ہم لوگ روزانہ سنتے بھی ہیں اور صورت رحمان کی تلاوت ہم لوگ روزانہ کرتے بھی ہیں لیکن ہمیں پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی تو آج کا جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے صورت رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ضرور شفا حاصل ہوگی دیکھئے جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا پورا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ میڈیسن اس طریقے کے ساتھ ہی استعمال کرنی ہے لیکن اگر آپ لوگ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے ہی طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا اصد دکائی نہ دے یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو اسی طرح جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں سورہ رحمان کا آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ہی سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا کوئی ذہنی الجن ہو یا پھر کوئی پلبی بیچینی کوئی بھی جادو ہو یا پھر آسیب کا سایا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ لوگ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو یاد رہے کہ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے لیکن اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکیں تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے یاد رہے کہ سورہ رحمان کے تین رکو ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکو پر پہنچنا ہے تو ستائیس مرتبہ آپ لوگوں نے یارامان 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 پڑھنا ہے اس کے بعد جب پھر دوسرے رکو پر پہنچیں تو پھر ستائیس مرتبہ یارامان پڑھنا ہے اور جب تیسرے رکو پر پہنچیں تو پھر دوبارہ سے ستائیس مرتبہ یارامان پڑھ لیں اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں چاہے وہ آپ لوگ پہلے سے ہی رکھ لیں یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے اگر آپ لوگ خود بیماری میں مبتلا ہیں نہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے یہ عمل سورہ رحمان کے تین رقوع کا ہے جب بھی آپ لوگ ہر رقوع پر پہنچیں تو ستائیس مرتبہ یا رحمان لازمی پڑھ لیں اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں اور اگر کوئی مریض ہے تو اس مریض کو بھی پانی پلا دیں ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانئے کہ جب دوسرے دن آپ لوگ اس عمل کو نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی پیارے دوستو سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہوا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لئے پاکیزگی اور طہارت شرط ہیں یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک ساف ہو یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس پاک ساف ہو خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک ساف ہونا ضروری ہے اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزگی صفائی ستھرائی خشوہ خضو کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا ہی جلد ہوگا یقین قامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے پیارے دوستو اب دیر کس بات کی ہے اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ لوگوں کو بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے دوستو جان لیجئے کہ اس عمل کی اجازت عام ہے یعنی کسی سے اس عمل کی اجازت لینے کیا آپ لوگوں کو کوئی بھی ضرورت نہیں البتہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی قریبی مسجد میں سو روپے یا پچاس روپے ضرور حدیع کر دیں لیکن اگر چاہیں تو کسی غریب کو بھی یہ حدیع دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق اور ہم کو عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کیجئے گا وسلام